ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ہم میں ملتمیسوں جناب اپنے استاد محترم جناب پیر سید نصرولہ شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے بچوں کی دستار فضیلت کریں اور جناب علا بخش فریقی صاحب سے کہ وہ بھی اپنے طلبہ اکرام کی دستار بندی کریں اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ طالع البدر علینا طالع البدر علینا من ثانیت الوضاعی وجب شکر علینا اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام حضرات تشریف رکھو تمام حضرات تشریف رکھو انشاءاللہ والعزیز الحمدللہ سوما الحمدللہ تُسی تمام حضرات نے ذوق و شوق اور محبت نال علماء کرام دے خطابات سمات فرمائے میں ایک گزارش کرنگا تمام حضرات نمی عربانی فرمائی کرو اللہ خطیب صاحب فرمائے دے ہوندیان سننسا سنننے اسی کرائیں جو بیٹھے رہنے ہیں بیٹھے رہنے ہیں جدو 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 مثال دے تو تے ویکھنے ہیں نا کچھ ہوندے ہیں حقیقی مجنوں تے کچھ ہوندے ہیں چوری علے مجنوں جدو ویکھنے ہیں بھئی ان لنگر شریف آگیاں ہونے ہیں ان مولی صاحب نے افتتام کر دیتا ہے تے ہون جائیے ہیں جاں کہ اپنی حاضر اللہ آئیے نا اسی چوریہ لے مجنونہ بنیے اسی حقیقی مجنون بنیے ٹھیک ہے نا جی آقا کریم علی صلات و السلام دی بارگاہ دے وے جانت ہے نا پیشتا ہونا ہے نا ہے جی تو آج جسی اگر دگا کرانگے تو بیٹھے رہنے بیٹھے رہنے آج وے کو کیسے ماشاءاللہ سونے علماء کرام تشریف لے کے آئے میں علماء کرام دا شکریہ دا کر دا کیونکہ میں اس محفل پاک دبانی ہا الحمدللہ سبحان الحمدللہ بھائی اقوال صاحب بڑی محبت فرمان دے بڑا ہی پیار فرمان دے سعدات عمر دیناتے علماء کرام بھی پیار فرمان دے بڑی انہیں شفقتنال نوازیہ اللہ تبارک و تعالی برکتان تا فرماوے اور کاری اللہ بخش فریدی صاحب نے جو درد پیش کیتا اور حقیقت میں کہنا سیزادہ ہو کے میں عرض کرنا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کرب و بلا دے میدان دے جا کے علی اکبر علی اصغر دے کے پھر بھی اپنا سر کٹا کے وے قرآن دی تلاوت انہی اہمیت رکھ دی آئی تے امام حسین پاک نے سر کٹا کے قرآن سنایا ہے جی تے اسی اس قرآن مو کانڈ کریے تے اس تو بعد واقعی بلکل صحیح فرمایا ہے انہ دی محنت انہ دی کوشش اللہ تبارک و تعالی انہ نو عجر اطا فرمائے گا اور عجر عظیمت فرمائے گا اسی سارے اندھا حق ہے اسی یک مشت ہو کے اس مدرسے نو انشاءاللہ کامیاب کریے انشاءاللہ تا کہہ دے ہو انشاءاللہ الازیز کامیاب کرنا ہے اور اپنے بچیاں نو انشاءاللہ الازیز ساڑھے بچے حافظ قرآن بننگے تے انشاءاللہ فر وکو ساڑھے مرہومین نو اس دفعیدہ پہنچے گا انہ دی واس سے ذریعہ نجات بن جائے گا اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرمائے اللہ پاک میرے وقت نال تشریف لے آیا کرو ٹیم نال تشریف لے آیا کرو تاکہ تسی ٹیم نال تشریف لے آوگے نا تے محفل اختتام بھی انشاءاللہ ٹیم نال ہو جائے گا اللہ پاک برکنا تا فرمائے تسی دروشی پڑھو تے ختم شریف شروع کریں اللہ پاک برکنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخانق البالی المصفر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دینكم ونیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر آسف إذا وقب ومن شر النفاثات في الوقت ومن شر حاسد إذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفنق من شر موسیقی 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 کی بنے گا بعد نماز عشاء اکتالی جی ڈی کورٹ اُتھے محفل ملاد پاک ہے جس تیندر فخریال سنت حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب لہور والے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے جرے کارکنے اور اُنہ دا اہدہ بھی ہے اُنہ دا مرانی وجدانی خطاب ہوئے گا تمام حضرات اس محفل پاک دے اندر شرکت کرو گے اللہ پاک برکتان تا فرماوے ماشاءاللہ مرکزی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جامعہ رزویہ فریدیہ صدر گگیرہ بنگلہ اکارہ ماشاءاللہ اس لئے عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر خطیب اعظم پاکستان غلام مصطفیٰ نوری صاحب سعیوالدو اور خطیب پاکستان واحد خوشیلان جنہ دا تسیحون خطاب سمات فرمایا ہے حضرت علامہ مولانا محمد آشق فریدی صاحب اور ماشاءاللہ خطیب نکتدان خطیب مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا شیر اہل سنت جنہ دا لقب علام دور اللہ ہیں جی شیر اہل سنت مفتی محمد اقبال چشتی صاحب لہور والے اندہ نورانی وجدانی خطاب ہوئے گا اے محفل بھی اکتیس مارچ اے اکتیس مارچ ہے اے اکتیس مارچ بروز بود بعد انماد اشاہ ہوئے گی تمام ادرات تشریف لے جاؤ گے اللہ پاک پر تانتہ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصنی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک مصنی علی الہو العالمین آج اس محفل پاک میں جس طرح ذکر کیا گیا صالحین کا ذکر کیا گیا حضور الصلاة والسلام کا ذکر خیر کیا گیا سنا گیا پڑا گیا میرے مالک سب تیر رضا کی لیکن اس کا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما جو گناہ غلطی قطائق سننے میں بیٹھ میں کہنے اپنی رحمت سے معافتہ فرما حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم آپ کی پاک بارگاہ میں حدیتن توفتن پیشتن پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء علیہ السلام کی پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما خاصل خاص پیارے پائنٹن پاک چار یار تمام صحابہ اکرام پیارے آپ کے والدین کریم این طویب این طوحیر این عدی اللہ تعالی انہما کی پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ کی پیاری اور ساری امت اول سے آخر تک کروک اس کا ساپیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حاضرین مجلق ساتھ تعلق رکھنے والے مرد و زنج جو دنیا سے چلے گا ایمان کی حالت میں سب کروک اس کا ساپیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اور خصوص میں مالک اہل خانہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو دنیا سے چلے گا ان سب کروک اس کا ساپیش کرتے ہیں قبول منظور فرما جن کا کوئی نہیں پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہاتھ اٹھانے والا ان سب گروہوں کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما الہوالالمین جو بیمار ہیں سب کو شفاہ آجلہ کاملہ اتا فرما جو بے روزگار ان کو جس سے کے حلال کا روزگار نصیب اتا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دست میں دور فرما جو قرردار رہ کر دیزیں اخلاصی نصیب اتا فرما جو بے گناہ قیدی قید میں رہائی نصیب اتا فرما جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ اتا فرما جن والدین کی بیٹی ہیں جوان ان کے نیک اسباب پیدا فرما اور الہوالالمین ہم سب کو صدات مستقیم پر چلنے کی تفریق اتا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی سچی غلامی نصیب اتا فرما مسلمانوں والا مومنوں والا کردار نصیب اتا فرما سب کو نیک اور ایک بننے کی تفریق اتا فرما نیک اور صالح عمل کرنے کی تفریق اتا فرما ہر طرح کی برائیوں سے بے ہیائیوں سے توبتا نصیب اتا فرما زندگی ناز و شان والی موت ایمان سلامتی والی اتا فرما ہر حلاقہ سے بچا کے شہادت والی موت اتا فرما الہوالالمین جن بلی ان اس محفل پاک احتمام کیا ان کی عمروں میں خیر برکتیں اتا فرما نیک عملوں میں خیر برکتیں اتا فرما اور میرے مالک ہماری علماء اکرام جس طرح بیان فرمائے ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی تفریق اتا فرما اور میرے مالک علماء اکرام کی عمروں میں خیر برکتیں اتا فرما نیک عملوں میں خیر برکتیں اتا فرما جو نیک ارادہ ہے نیک تمنا ہے نیک عارضوں ہیں جو دین کے لیے اسلام کے لیے درد ہے میرے مالک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اور میرے مالک اس کے ذریعے سے چار چان نگا دے ان کی نیک تمناوں کو پورا فرما نیک عارضوں کو پورا فرما جس طرح یہ چاہتے ہیں دین کا کام میرے مالک اپنے خاص رحم و کرم فضل کے ساتھ بڑھ کر کرنے کی تفریق اتا فرما اور جو بھٹے لگائیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے مالک ان کو بلاند مرتبہ اتا فرما اور اپنے کرم اپنے فضل سے ان کو پھول نے پھلنے والا بنا دے اور اپنے خاص رحم و کرم فضل اتا فرما جو ان کی پریشانیاں دور فرما تنگ دست نہ دور فرما اپنے خاص رحم و کرم فضل اتا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کبر کو لئی ما کنی خاتمہ اگر دعوت مرت کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول دعاہ بغناغاروں کی الہی فرما لے قبول اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وکنازہ بنار صلی اللہ تعالیٰ علا خیر ہرکی ونور عرشی محمد والی واصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن محمد والدران من وقت شخص محمد والدران برحمت motivates موسیقی